بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ہمارے ملک میں تقریباً یہ ناؤ اگست کو جو پاکستان کی نیشن اسیملی ہے یعنی کہ قومی اسیملی ہے اس کو جناب میاں شباز شریف صاحب کی جو ایڈوائیس ہے اس پر صدر پاکستان نے تحلیل کر دیا اور اس کے ساتھ ہی جو دو صوبائی اسیملی ہیں یعنی کہ سندھ اور بلوچستان کی موجود تھی ان کو بھی تحلیل کر دیا گیا یقیناً جناب جب اسیملی تحلیل کی جاتی ہے تو اس کے نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ضروری ہیں اس صورت میں تو اگر اسیملی خود بخود اپنی مدت پوری کرنے کے بعد تحلیل ہو تو پھر جناب ساٹھ دن کے اندر آئینی طور پر الیکشن ہونے ضروری ہوتے ہیں تو اب جناب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر الیکشن کے ذریعے کرپٹ لوگوں نے برسر اقتدار آنا ہے تو پھر ہمارے ملک میں کرپشن کیسے ختم ہوئی تو جناب کرپشن کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو بھی کرپٹ لوگ ہیں ان کو برسر اقتدار آنے میں آنے کا راستہ روکا جائے تو جناب آج کل چونکہ جو جمہوری نظام ہے یا جو بھی ہمارے ملک میں آئینی نظام ہے اس میں جو شخص بھی قومی اسیملی کا میمبر منتخب ہوتا ہے یا پھر وہ سوائی اسیملی کا میمبر منتخب ہوتا ہے تو پھر جب وہ حلف لیتا ہے تو اس کے بعد انہی لوگوں میں سے وزیر بنتے ہیں انہی میں سے مشیر بنتے ہیں انہی میں سے پارلیمنٹری سیکرٹری بنتے ہیں انہی میں سے چیف منسٹر یعنی کہ وزیر اعلی بنتے ہیں اور انہی میں سے وزیر اعلی بنتے ہیں تو جناب اگر کوئی شخص اپنے الیکشن پر کروڑو روپے خرچ کے آئے گا تو یقیناً سب سے پہلے وہ آ کے اپنے وہ کروڑو روپے پورے کرے گا تو جناب وہ کروڑو روپے کیسے پورے ہوں گے وہ ملکی خزانے کو لوٹے گا وہ جو بھی منصوبہ بنائے گا اس میں سے کیک بیکس یعنی کہ کمیشنز وصول کرے گا تو اس طرح جناب ہمارے ملک میں جو الیکشن ہے وہ ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑا سورس آف کرپشن بن چکا ہے یعنی کہ اس کے ذریعے آپ کے علاقے کا ہر طاقتور شخص جس کے پاس پیسے ہیں جو جاگیردار ہے جو سرمایہ دار ہے یا جس کے پاس مختلف سنتوں کا کنٹرول ہے تو وہ ان سے باری رکوم جو ہے وہ اپنے الیکشن پر خرچ کرتا ہے اور پھر برسر اقتدار اقتدار میں آ کر وہ سارے کے سارے پیسے پورے کرتا ہے تو اس طرح جنابِ اللہ ہمارے ملک میں الیکشن جب ہوتا ہے تو اسے ہر قیمت پر جیتنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمارے ملک میں جناب سیاست سب سے بڑا کاروبار بن چکا ہے یعنی کہ اتنا کوئی بھی پرافٹیبل یعنی کہ نفع بکش کاروبار نہیں ہے کہ جتنی آسانی سے آپ سیاست کے ذریعے پیسہ کماست مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ اکثر سننے میں آیا ہے اور اس میں بہت ساری انکوئریز بھی نیب ایف آئی اے وقتنف وقتن کرتی رہتی ہے کہ اکثر جو سیاستدان ہیں یا نمائندے ہیں وہ جو بھی منصوبے یا سکیمے منظور کراتے ہیں تو ان میں سے کم از کم ٹین پرسنٹ کمیشن لیتے ہیں تو جناب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک دس کروڑ روپے کا منصوبہ ہے تو پھر جناب اس سے ایک کروڑ تو مفت کا بل گیا تو اگر فرض کرے کہ پانچ سال کے عرصے میں ایک ایم این اے یا ایم پی اے یا ایک وزیر جو ہے وہ اپنے علاقے میں کوئی دس ارب روپے کے کام کرواتا ہے تو پھر جناب اس کی کمیشن بھی اربو روپے میں بنے گی تو پھر جناب جب ایک شخص کے پاس اربو روپے جمع ہو جائیں گے تو پھر عوام اس شخص کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی کرپشن کو چیک کرنے کے لیے یا ایون اس کے جو گنڈے رکھے ہوئے ہیں جو عوام کو سبق سکھانے کے لیے ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے استطاعت نہیں رکھتے کیونکہ حکومت کی مشینری ان کے پاس ہوتی ہے پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ پولیس اور دوسرے جو ادارے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں اور جو بھی آواز ان کے خلاف اٹھتی ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے یا ایسی آواز کو اٹھنے سے پہلے ہی بند کر دیا جاتا ہے تو جناب ہمارے ملک میں پاکستان جو ہے یعنی کہ الیکشن جو ہے وہ کسی قسم کی جمہوریت کا راستہ نہیں ہے بلکہ ہمارے ملک میں جو الیکشن یعنی کہ انتخابات جو ہے یہ کرپٹ گورنمنٹس بنانے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے تو جب تک اس سسٹم کو تبدیل نہیں کیا جاتا تو اس وقت تک الیکشن سے اور جمہوریت سے کوئی اچھا انتیجہ برامن نہیں ہو سکے گا ملک پہلے ہی کرزو کے تلے دبا ہوا ہے کرپشن ہر طرف ہے اب تو عوام کے پاس کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے اور بل جمع کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے تو اگر اب بھی عوام نے یا جو فیصلہ ساز ہیں انہوں نے یہ نہ سوچا کہ کس طریقے سے کرپشن کو ختم کرنا ہے تو پھر جناب ہمارا ملک جو ہے اس کا شاید مستقبل کو اتنا روشن نہیں ہے اگر کوئی آپ کو بڑا سوہانہ قسم کا اور رنگین خواب دکھاتا ہے تو وہ سوائے خواب کے کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا خدا حافظ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنی اور بیل آئیکن کو آن کرنی تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیئے گئے ووٹس آف نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں